میرے خیال میں ریکوڈک کے مسئلے پہ سنا بلوچ نے جو تفصیل سے باتیں کی اور اس کی پوری تاریخ پہ جب سے یہ منصوبہ شروع ہوا ہے مختلف وقت میں اس پہ کیا ہوتا رہا اس کے متعلق بھی باتیں کی اصل میں جو موجودہ ہشو اس وقت اٹھ چکی ہے کہ ریکوڈک کیس میں بلوچستان کو پانچ عرب ستانوے کروڑ ڈالر جو رمانہ کیا گیا ہے ہم نے مثالیں دی ہمارے دوستوں نے کہ گزشتہ حکومت گزشتہ حکومت گزشتہ حکومت کہ گزشتہ حکومت کی ریٹ تو ہم ہمیشہ لگا لیتے ہیں جناب چیرمین صاحب لیکن موجودہ حکومت جو ایک سال سے وجود میں آیا ہم اس سے بھی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اسی ریکوڈک پہ جب پانچ ماہ قبل ہم نے مسلسل دو دن تک ہم اس پہ باتیں کرتے رہے اور اس کے بعد ایک کمیٹی بنائی کہ یہ ریکوڈک کا مسئلہ بڑا اساس مسئلہ ہے اور یہ سیندک کا مسئلے پہ بھی ہم نے بات کی اس کے لئے بھی کمیٹی بنائی اور آج تک اس پانچ ماہ کے اندر اس کمیٹی کا ایک اجلاس بھی اس لئے نہیں ہوا کہ اس کمیٹی کے اندر جو ہے پوزیشن سے تعلق رکھنے والے چند لوگ بھی شامل ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بلوچستان ہم سب کا ہے یہ ہم سب کا وطن ہے اور اس کے وسائل پورے بلوچستان کے عوام کی ہے پھر انجینئر میرے دوست بھی ہے وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے ہم کابینے میں فیصلہ کر کے پھر اس عوان میں لائیں گے میں کہتا ہوں کہ آپ کابینے میں سو دفعہ اس بات کو ڈسکس کر لیں لیکن اس عوان کی اہمیت اس لئے زیادہ ہے کہ جب یہ عوان کوئی کمیٹی بنا دیتی ہے یہ پورے عوان کی متفق کے رائے سے جب یہ تہہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو یہ کمیٹی ڈسکس کرے گی تو سب سے پہلا فرض جو ہے ہماری حکومت کی ہوتی ہے کہ اس کمیٹی کو فنکشنل بنائے میرے خیال میں سنا بلوچ بہت طویل تقریریں بھی کرتی ہوں گی سنا بلوچ کی باتوں میں شاید حکومت کے دوست اس کو کچھ ناپسند بھی کرتا رہا ہوگا اس کی پورے تقریر کے دوران ہم دیکھتے رہے کہ ہمارے قیادے عوان سنجدیگے کا مظاہر کرتے بلکہ وہ مکمل ہنستے رہے اور شاید چھے میں گوئے میں وہ مصروف ہوتے رہے یہ سنا بلوچ کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ بلوچستان کی ہے اور بلوچستان کی جب قائد عوان کی سنجدیگی کا یہ مظاہرہ ہے تو میرے خیال میں پھر اس بلوچستان کا اللہ ہی حافظ ہے سنا بلوچ کی باتیں اس پہ بہت ساری ایسی باتیں سنا بلوچ نے کی میرے خیال میں وہ اس پہ ہم سب کو سوچنی چاہیے تھی اور جب اور انجینئر نے تو پھر ایک عجیب سی بات کہہ دی یہ جو پانچ ارب اور ستانوے کروڑ ڈالر ہے یہ پھروا نہیں ہے یہ بلوچستان کی حکومت دے دے اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہم نے اس اپنے منصوبے کو بچایا ہے میرے خیال میں اس بلوچستان کی جو ہم بجٹ بناتے ہیں یہ بلوچستان بدقسمتی سے اس کی آج بھی ڈیفیسٹ بجٹ ہے اور آج تک یہ صوبہ اپنی بجٹ بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے پھر ساری زندگی ہم بیٹھ کر جو ہے ان کمپنیوں کی کرز ادا کرتے رہے کیونکہ بلوچستان کے ساتھ پر اتنے وسائل ہیں اور وہ اس پہ بھی فخر کا اظہار کرتی ہے کہ ہم نے اس منصوبے کو بچا لیا میرے خیال میں جناب چیرمین صاحب یہ ان کی اس غیر سنجدگی کی مظاہرہ ہے جو اس ایوان میں ہمیشہ کرتے رہتے ہیں اور جب بھی اس قسم کا ایک اہم مسئلہ شروع ہو جاتا ہے جس پہ بیس ہونا شروع ہو جاتا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ ایوان کچا کچ بری ہو اور یہ صوبے کا اتنا بڑا وسائل اس پہ ہم بیس کریں اس پہ باتیں کریں اس پہ سنجدگی کا مظاہرہ کریں لیکن یہ ایوان خالی ہوتا جاتا ہے سنا بلوچ نے بالکل آج ایک تھویل اور لمبی تقریر ضرور کی لیکن سنا بلوچ کی باتوں میں کچھ ایسی باتیں تھے جو اس صوبے کے مفاد میں تھی جب ہم کہتے ہیں کہ یہ صوبے کے مفاد میں ہم مشترک ہیں سنا بلوچ نے تو یہ بھی پیشکش کی کہ ہم صوبے کے مفاد میں میرے خیال میں ہم نے کبھی اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ ہم آپ کے کابینے کے فیصلوں میں بیٹھ کر ہم اس کابینے کے فیصلے کا حصہ بنیں گے اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو اس کابینے کا اپنا اختیار میں آتا ہے وہ فیصلے وہ کابینے ضرور کر لیتا ہے لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں کہ فسکر سیندک ہے یا ریکوڈک ہے جس کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے اگر پانچ ماہ کے بعد بھی ان پر کوئی میٹنگ نہیں ہوتا ہے تو میرے خیال میں یہ حکومت کی بدنیتی کا ایک اظہار ہے اور یہ حکومت ایسا کریں گے بھی نہیں میرے خیال میں جو مشور سنا بلوچ نے دیئے یہ فیصلے کل میرے خیال میں اس موجودہ جو ہماری کمیٹی ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی یہ جا کے اس فیصلے کو کابی نہیں ملے جائے گا پھر اس قسم کا کوئی ایسا غلط فیصلہ کر ڈالے گا کہ آنے والے دنوں میں جب کوئی اسمبلی بیٹھے گا پھر ہم مثالیں دے دیں گے کہ جو ہے یہ سابق ہے حکومت کا ایک فیصلہ تھا تو آج یہ سوچنے کا موقع ہے یہ ایک سیندک اور ریکوڈک کے حوالے سے میری معلومات اتنی تو نہیں ہیں لیکن جو مختصر معلومات میرے یہ ہیں کہ یہ ایک اہم اور بڑا حساس مسئلہ ہے ہماری بدنیتی اس میں شامل نہیں ہے ہماری طرف سے دو چار دوست اگر اس میں شامل ہے جو ان پراجیکٹ کے بارے میں کچھ معلومات رکھتے ہیں اگر حکومت ان سے کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو ویل این گوڈ نہ تو یہ بلوچتان کے عوام کے وسائل ہے جس طرح سنا بلوچ نے کہا اس کو ہم روڈوں پہ بھی لائیں گے اس کو ہر اس خورم پہ لے جائیں گے جس خورم پہ جو ہے بلوچتان کے عوام کا مفاد ہو تو انہی الفاظ کے ساتھ جناب چیئرمن صاحب میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں شکریہ ملک صاحب بہت شکریہ جی سردار ہے ہندری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دو وی